پاکستان میں بابا گروہ نانا کے جنمستان ڈسٹرک ننکانہ صاحب کی موٹروے نیٹورک کے ساتھ تنکٹی کو بہتر کرنے اور ٹریول ٹائم کو کم کرنے کے لیے لاہور عبداللکی موٹروے پر دو نئے انٹرچینجز بنائے جا رہے ہیں اسی موٹروے پر ڈسٹرک شکھوپورہ میں نیسان اور ڈسٹرک فرسلاباد میں لنڈیاں والا کے قریب دو نئے انٹرچینجز آلریڈی پلانڈ ہیں یہ چار انٹرچینجز اس علاقے کی انٹرچینجز انڈسٹری اور ٹوریزم گروہ کے لیے انتہائی اہام ہوں گے ایم تری یعنی عبداللکی موٹروے بوجہ اٹاری کے قریب ایم تیو سے شروع ہوتا ہے اور لاہور جڑاوالا روڈ کے پراللل چلتے ہوئے ڈسٹرک شکھوپورہ اور ڈسٹرک ننکانہ سے گزرتا ہے یہ اس کے بعد ڈسٹرک فرسلاباد میں جڑاوالا سمدری ڈسٹرک ٹوبر ٹیکسنگ میں رجانہ پیر بیل سے گزر کر ڈسٹرک خانے وال میں عبداللکیم کے قریب ایم فور سے گنیٹ ہو جاتا ہے دوزار انیس میں جب ایم تری کو پپلک کے لیے اوپن کیا گیا تو مختلف ازلا کو گنیٹ کرنے کے لیے اس پر آٹھ انٹرچینجز بنائی گئی تھی ڈسٹرک ننکانہ صاحب کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے بھی ننکانہ منگتا والا روڈ پر ایک انٹرچینج بنائی گئی تھی لیکن اب سیکھ ٹوریزم میں علاقائی کنیکٹیوٹی اور برسی ٹرافک کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس انٹرچینج کے ایسٹرن اور ویسٹرن سائٹ پر دس دس کلومیٹر کے فاصلے پر دو نئے انٹرچینجز اپروف کیے گئے ہیں پہلی انٹرچینج بچے کی ننکانہ روڈ پر بنائی جائے گی جو کہ سٹی ننکانہ صاحب سے تقریباً نو اور بچے کی سٹی سے تقریباً سات کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی یہ انٹرچینج انکانہ صاحب سے آنے اور جانے والی ٹرافک کے لیے ایک آلٹرنیٹ روڈ ہوگا جس سے انکانہ انٹرچینج پر ٹرافک کا دباؤ کم ہوگا اور ساؤت منجاب سے آنے والی ٹرافک کو بھی انکانہ سٹی کے لیے شارٹ اوٹ ملے گا سالہ سال ہزاروں سکھیاترین انکانہ صاحب میں موجود آٹرکشنز جیسا کہ گردوار انکانہ صاحب کا وزیٹ کرتے ہیں یہ ٹرافک نیمبر کے مہینے میں بابا گروہ نانا کے جنم دن کے موقع پر مزید پڑھ جاتی ہے جو کہ اب اس انٹرچینج کے ذریعے فیسیلیٹیٹ ہو سکے گی اس کے علاوہ یہ علاقہ اپنی ایکسپورٹ کالیٹی باسمکتی رائس کے لیے کافی فیمس ہے ایک اندازہ کے مطابق صرف بچے کی میں سیونٹی ون رائس ریکٹکیں موجود ہیں جس سے ایکسپورٹ ہونے والا رائس یو اے ای اور یو ایس میں بڑا فیمس ہے اس طرح اس انٹرچینج کے بننے سے بچے کی اور قریبی علاقہ کی ٹرک ٹرافک کو ایک شارٹ موٹر وی ایکسپ ملے گی جو کہ فیلوقت اکیس کلویٹر فاصلے پر موجود منکانہ انٹرچینج کے ذریعے ہم سری کو اپروچ کرتی ہے بننے کے بعد اس انٹرچینج کو پچھس سال کے عمر میں ایم پی اے بن کر سب سے کام عمر ایم پی اے کا عزاز حاصل کرنے والے رائے بانسہ والی خان کے نام سے منصوب کیا جائے گا اس انٹرچینج پر تقریباً ایک سو تین تیس کروڑ روپے خلچائے گا اس ڈسٹرک کا دوسرا انٹرچینج انکانہ صاحب انٹرچینج سے تقریباً تس کلومیٹر ایک ایسٹن سائٹ پر انکانہ صاحب سرویس ایریہ کی قریب شہکوکرا مانگتہ والا روڈ پر بنایا جائے گا یہ انٹرچینج واربیٹن سے تقریباً چوتہ اور مانگتہ والا سے تقریباً نو کلومیٹر کے پاس لے کر رہو گا مریڈش راج کے مشہور پولیس آفیسر امیر اف آفغانکستان کے قریبی نواز سے جان پول واربیٹن کے نام سے منصوب منڈی واربیٹن اس کی مضافاتی علاقوں کو اس انٹرچینج کا سب سے زیادہ فائدہ ہوگا کیونکہ فیلحال اس علاقے کی ٹرافک انکانہ سٹی کے ذریعے تیس کلومیٹر سفر کر کے ایم 3 کو پروچ کرتی ہے جو کہ اس انٹرچینج کے بننے کے بعد شکپورا مانگتہ والا روڈ کے ذریعے صرف چودہ کلومیٹر کے سفر پر ایم 3 سے کنیکٹ ہو سکے گی جس سے انکانہ ساکری سٹی روڈ پر ترافک اندباؤ بھی کم ہوگا اس کے علاوہ شکپورا سے ستن پنجاب کے طرف ٹرافک بھی اس انٹرچینج کو استعمال کر سکے گی اس انٹرچینج سے اندباؤں والا کی ٹرافک کو بھی ایک آلٹرنیٹ روڈ ملے گا جو کہ فیلحال انکانہ انٹرچینج کے ذریعے ایم 3 کو پروچ کرتی ہے اس انٹرچینج پر تقریباً 160 کروڑ روپے خرچ آئے گا جو کہ ایک سال کی عرساموں کا مانگ ہوگی واربورٹن انٹرچینج کے فردر ایستن سائیڈ پر تقریباً 14 کلومیٹر کے فاصلے پر عیسان انٹرچینج کی کنسٹرکشن بھی جل سٹارٹ ہونی جا رہی ہے اس انٹرچینج پر تقریباً 133 کروڑ روپے خرچ آئے گا جس میں سے 30 کروڑ اس سال کے ڈیویلپنٹ بجٹ میں آلڑی رکھے جا چکی ہے یہ انٹرچینج شرکپور انٹرچینج سے تقریباً 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی جو جو کہ اس علاقے کی کنیکٹیوٹی کو مزید بہتر کرے گی ایم 3 پر بننے والی چوتری انٹرچینج لاہور جڑاں والا روڈ پر نوٹیاں والا کی قریب بنائے جائے گی جو کہ پوچھے کہ اس تقریباً 8 اور جڑاوالا تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگی یہ انٹرچینج اس علاقے کی ریجنل کنیکٹیوٹی کو مزید انحانس کرے گی اور اس انٹرچینج پر تقریباً 170 کروڑ پر خرچ آئے گا موسیقی